اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل میرا نام ہے آسد ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن پر بات کرنے والا ہوں آئی ہوب کہ اس کا نام تو آپ نے پہلے ہی یہ تم نیل پر دیکھ لیا ہوگا اس کا نام ہے آئی ٹی پی اور اگر اس کی فرمولا کے حوالے سے بات کی جائے تو آئی ٹو پرائیڈ اس کا فرمولا ہے فرنڈز اس کے استعمالات کے حوالے سے مطلب کہ کون کون سی مریض اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کس ٹائم اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے آرزی طور پر جو ہے وہ کیا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کون سی مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس چیزوں کے تمام کے تمام چیزوں کے ہمیں اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے تو فرنڈز اس ویڈیو کو لازمی طور پر کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس مل سکے اور اس ویڈیو کو کلک کرنے کا کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ مل سکے تو آئے ہو فرنڈ تو شلو دوستو ٹائم زائے کیے بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا نام ہے آئی ٹی پی اس میں آئی ٹی پی اوڈی بھی آتا ہے جو کہ ڈیٹھ سو ایم جی کی آتی ہے اور آئی ٹی پی جو ہے وہ ففٹی ایم جی کی آتی ہے اور اگر اس کے فرمولا کے حوالے سے بات کروں تو اس کا فرمولا آئی ٹو پرائیڈ اس کا فرمولا ہے لیکن اگر اس کے کمپنی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بہت اچھی کمپنی سامی کی بنائی گئی ٹیبلٹ ہے اور اگر سٹیپ کے حوالے سے بات کیا جائے تو اس کے بوکس میں کتنے سٹیپ ہوتے ہیں 500MG کے وقت میں دو سٹپ ہوتی ھے ,ھارسٹپ میں پانچ مٹھ ایملائٹ ہوتی mala اس کے وقت میں دس مٹھ ہوتی ہے تو فرنز آپ میں بات کروں گا اس کے یوز کے حوالے اس کے لعظے میں آتا sanہ کہ یہ شنویٹ پرو کیونٹھ کیا جعلیت سے مشروع کریں ہیں یہ مطلب کہ آپ کو اگر بھوک نہ لائیں گے بھوک کی مطلب کی کمی وغیرہ محسوس ہو رہی ہو جس سے کہ آپ کا پیڑ جو ہے آپ کا میدہ جو ہے وہ آپ کو برا برا سا محسوس ہو رہا ہو برا ہوا فیل ہو رہا ہو یا وومیٹنگ وغیرہ آ رہی ہو تو یہ ایسی کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر میں اس کے یوزز کے حوالے سے بات کروں تو فرنڈز گرڈ ایک بیماری ہے جس کو جی ای آر ڈی گیسٹرو ایسیو فیجل ریفلیکس ڈیزیز بھی کہتے ہیں اس میں فرنڈز یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز کہا لیتے ہیں تو وہ آپ کے میدے پر یوں سمجھ لیں کہ بہت سا بن جاتا ہے آپ کے میدے میں سٹور ہو جاتا ہے اور ایسیڈ کے ساتھ آپ کے میدے کے جو ایسیڈ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ آپ کے مو کی طرف ایسیو فیگس کی طرف یہ دوبارہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے مو میں کڑوا سا پانی آتا ہے یا آپ کے مو سے سمیل سی آتی ہے کوئی عجیب سی سمیل آتی ہے بدبو وغیرہ آتی ہے اور اسی کی وجہ سے فرنڈز آپ کے ہونڈ جو ہے وہ بھی سوک جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مو بھی پک جاتا ہے کبھی کبھی فرنڈز کچھ مریض یا کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا مو پک چکا ہے یا مو کے سائڈوں میں جو ہے وہ پک جاتے ہیں اور ہونڈ جو ہے وہ بلکل سوک جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے میدے میں کچھ نہ کچھ ایسی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ٹیبلیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ڈس پیپسیا ان ڈائیجیسن اس کو ان ڈائیجیسن بھی کہتے ہیں مطلب کہ بدحضمی اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو ہے وہ کٹی ڈکارے آتی ہے اور آپ کے مو میں جو ہے وہ کڑوا سا پانی آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹمک کے اندر جو خوراک ہے وہ صحیح سے حضم نہیں ہو پاتی وہ انٹسٹائن کی طرف آنتوں کی طرف نہیں جاتی اور وہ صحیح سے حضم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو کٹی ڈکارے وغیر آتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور فرین جن کا میدہ جو ہے وہ برا برا سا فیل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی بھوگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا یوں سمجھ لے کے مر جاتی ہے ان کو بھوگ کا کوئی شکایت وغیرہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی چیز کانے کے لیے چاہیے یا کوئی چیز اگر ان کو کانے کے لیے دی جائے تو ان کو اس وجہ سے وومیٹنگ وغیرہ آتی ہے اور وہ ایک انوریکزیا میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بھوگ یوں سمجھ لے کے تمام ختم ہو جاتی ہے یہ میدے کے ہی پرابلم ہوتی ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر میدے کا پروپر علاج نہ کیا جائے تو یہ بعد میں بہت بڑی یہ مسئیبت بن جاتی ہے اور فرنڈ اس کو ہڑ بن مطلب کہ آپ کے سینے میں جب جلن ہوتی ہے تو اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بھی کبھی کبھار میدے کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کو کوئی خوراک وغیرہ کہا لیتے ہیں اور آپ کے موہ کے نالے میں وہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ کبھی کبھار جو ہے وہ سینے میں جلن ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نوزیا اور وومیٹنگ ان دونوں صورتوں میں بھی مطلب کہ آپ کو متلی آ رہی ہو کوئی چیز آپ نے ایک آئے نہ ہو اور اس کو دیکھتے ہیں آپ مطلب کی مو آگے کی طرف دوسری طرف پلٹ لے کے یار نہیں کہا نہیں ہے کوئی یہ چیز نہیں کہا یا یہ میں کالوں گا تو اس وجہ سے مجھے وومیٹنگ ہو جائے گی اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی چیز وہ کالیتے ہے تو وہ وومیٹنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب سی بیماری ہے اس میں بھی مطلب کے نوزیہ اور وومیٹنگ میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ہوئی اس کو کچھ استعمالات اب میں بات کروں گا کہ اس کو صحیح ٹائم جو ہے وہ کیا ہے اس کو لینے کا ملکہ دوس کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے تو فرنڈز میں آپ کو یہی گائٹ کروں گا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ ہم میں نہیں پتا کہ آپ کی ایج کیا ہے اور ویٹ وغیرہ کیا ہے تو اگر آپ کو ایسی بتا دے تو ہو سکتا ہے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کی بھی اس کی وجہ سے ہو جائیں لیکن عموماً جو اس کی ڈوز ہے وہ دن میں دو ٹائم ہے اور کانا کانے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ سے پہلے یا بیس منٹ پہلے آپ اس کو لیں اور اس کے بعد آپ کانا وغیرہ یا جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر لیں تو یہ تو اس کی ڈوز کی حوالے سے اب میں بات کروں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی حوالے سے کہ اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کو عارضی طور پر کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو سب سے پہلے تو فرنز آپ کو ڈائزنس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سر میں جو ہے وہ درد ہو سکتا ہے مطلب کہ ہیڈیک ہو سکتا ہے یا آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یا کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے یا ریڈنس ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کے جو سکن ہے وہ پورا ایسا لگے گا جیسے کوئی ریڈ ہو گیا ہو اور تھوڑا بہت ہلکا پل کا ریڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی الرجی وغیرہ ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے یہ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں مطلب کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کوئی بھی ایسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے تو آپ کائنڈلی اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ بات کریں کہ ہمیں اس ٹیبلٹ سے یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو فرینڈلی ایفیکٹ کے حوالے سے اب میں بات کروں گا اس کے وارننگ کے حوالے سے کہ کونسی مریض جو ہے وہ اس کا استعمال نہ کرے تو فرینڈز پرگننسی میں جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کیا جاتا آپ پرگننسی میں بھی فرینڈز سٹیجز وغیرہ ہوتی ہے اس سٹیجز کے حوالے سے کبھی کا بار ڈاکٹر استعمال بھی کرائے تھے لیکن ابھی کونسی سٹیج ہے کیا ہے وہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوئی کہ آپ کو گائٹ کرو کہ اس سٹیج میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کائنڈلی جو ہے وہ اگر آپ کوئی لیڈیز پریگننٹ ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ یہ ٹیبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اور لیور اور کڈنی کے جو پیشنٹ ہیں یا جو میڈیسن وغیرہ لیور اور کڈنی کے یوز کرتے ہیں تو کائنڈلی وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں آئی ہو فرنڈز کے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ کو ملی ہیلتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح انفرمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں میڈیسن کے حوالے سے یا ہو سکتا ہے ان فیوچر میں اسی چینل میں ایڈیٹنگ وہیرہ کے حوالے سے بھی کچھ ایڈ کرو کچھ ویڈیو اگر آپ ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کومنٹ کریں انشاءاللہ میں ضرور اس پر بھی ویڈیو بناوں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں آئے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں